السلام علیکم یہاں ہمیں سب کی امیر کرتی ہیں کہ سب کی کھونڈے کی کھونڈے تمام امت مسلمہ کو حج کی بہت بہت زیادہ مبارک پاس اللہ پاس ہمیں بھی موقع دے کہ ہم اسی طرح اس کے حج کا فرض ادا کرتی اور تمام مسلمان جو کرنے گئے ہیں با خیریت ان کا حج ادا ہو حج کا فرض ادا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی بھی محر لگے اور خیر خریت سے وہ اپنے یہاں یہاں سے بھی وہ آئیں ہیں اپنے وطن واپس آئیں آمین جربالالامین اور آج ہے جناب جمعہ کا دن اور جمعہ کے دن ہے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی دعاوں میں کشمیر کو بھی خاص کر اپنی دعاوں میں شامل کریں فلسطین کو بھی شامل کریں شام کو شامل کریں یہاں پہ بہت زیادہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اللہ پاس رحم فرمائے اور کشمیر کو فاس کر اللہ تعالیٰ جلد جلد آزادی نصیب فرمائے اور ہدایت دے جتنے بھی یہ دشمن ممالک ہیں ان کو ہدایت دے خدا تو آمین جربالالامین ابھی میں صبح کا ٹائم ہے اور رہے ہیں تقریبا پونے گیارہ اور ابھی میں واش کرنے لگی ہوں بطن بس میرا کچن کا کام رہ گیا تھا بس میرا کام رہ گیا تھا جلدی سے میں بطن بواش کریں میں ڈسپینسر ہوں نہیں کیا مکازئی تھی موسیقی 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 چویلا میں کپڑا کریں 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 کیبنٹ بھی سارا سافت ہوا دی ہیں اور آپ نے پکانے لگی ہوں آج آلو بینگن جلدی سے ہے سبجی وغیرہ کٹ کر دیں اس میں بنانے لگی ہوں بینگن اور اربی اور بینگن میں لیدہ کٹ کے پانی میں بھگوں گی اور اربی لیدہ اور بینگن آج آپ کو بتا ہے تیڑا لگا ہوتا ہے تو بڑے دہام سے ان کو کٹ کے دیکھنا پڑتا ہے جس کے اندر اس طرح ہول بنیں ان کو کٹنے سے پیدا پتا چل جاتا ہے بہت زیادہ سبجی فراب نکلتی ہے بہت زیادہ سبجی فراب نکلتی ہے کلو سبجی لے پھر اس میں سے جا کے کوئی پاو آدھا پاو ٹھیک نکلتی ہے دیکھیں اس کے اوپر بھی ہیں اور میں نے اس بندے کو پڑا کہاں آگے سے سبجی فراب نہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ایک تو مانتے نہیں آگے سے ساری بینگن فراب ہیں دیکھیں کروں سے دیکھیں آمنتے نہیں اس نے پاڑتی ہی اور عرب ہمارتے ہمارتے ہیں پھر بینگن کریں وہ اپنا پاڑیک ہمارتے ہیں یہ میں نے ہماری بینگن کھٹ کے پاڑک یہ آہاں پیردی بھی اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ بینگن جائے ہوگئے ہیں اور ایکار1 کےجی میں نے لیا تھا جس میں 2 بینگن ٹھیک نہیں پھریں میں ملائے ہیں۔ ملائے ملائے ہیں۔ ہمارے ملائے ہیں۔ اب اس میں گلدی سے باقی یہ باز کا چل پڑتا ہے آتمیٹک لی باز سے چل پڑتا ہے یہ ہے تو ہم اس کو کیا مسئلہ کر دے اور اس لیے سکے پڑھیں کیا اس کو بران دیا ہوئے یہ بھی سیدر سیٹھن کا پیوڑ کر آنے یہ در سیٹھن کا پیاس میں نے سورا سا اٹھنا brانتر ہے سیٹھن کا پیاس ہے داگان Pho ژی 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 ژی長 ایک کلو تھے اس میں سے صرف ایک آدھا پوبست تھیں باقی سب تماتر خراب لکھ لیں دم لگانے سے پہلے میں آپ کو ایک لکھ دکھا دوں بینگن اور اربی کی اور اس کو میں لگاؤں گی دم پہ میڈیم میں نے آنچ کر دیئے تو اب یہ دم پہ ہوتا رہے گا اور آج جمعہ بھی ہے اس لیے میں جدد ہی اپنے کام نکٹا رہی ہوں جمعہ سے پہلے پہلے سی ہو جاؤں جمعہ کی ادائی کی اچھا لکھا کروں گی ممارک ممارک بیٹے ممارک اس ویڈو کا حال کے لیلہ تھی لیلہ تو یہ بری بات ویڈو کے اوپنی خیمت ہے چلو جاؤ اور آج میں نے مٹھو کو کچھن کی پیرس کے دروازے کے پاس اس کو میں نے رکھا ہوا ہے اور اس کا جو دور ہے میں نے اوپنی رکھا ہے تاکہ اگر اس کا اندر دل کرے بیٹھنے کو اندر بیٹھے باہر نکلنے کا دل کرے باہر نکل ہے اور دعور اس وقت میں آپ کو دکھاؤں کیا ہوتے کام کر رہے ہیں ٹائرس کے اوپر جو ہے وہ شاور گھنے کے ساتھ لگا ہے اوٹے کام کر رہے ہو نا بیڈ بوائی بیٹھے دروازوں کی اوپنی پھینکتے ہیں خراب ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی لکڑی بری بات چلیں جی میں جلدی سے کر لوں کپڑے پریس اور جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے ساتھ گیا اس کے ساتھ گیا تل میں نے چین لگا ہی اور راکھوں میں نے کپڑے برامدے میں رسی کے پر پھلا دیا جو جب جائے ہو گئے تھے ان کو میں نے ٹائے لگا کر رکھنا ہے یہ میرا کام ابھی رہتا ہے دوتوں میں نے بنا کر رکھ لیا تھا اور یہ بہت اچھے نکلیں یہ جس سلیکون کے نیچے رکھنے والے میٹھ ہیں ذرا بھی جتنی مزی ہنٹیا گرم ہوں بلکل بھی ساتھ نہیں چپکتے اور دعوت نے جو ہے وہ کل دیئے ہیں دکھاتیوں آپ کو چھوٹی نگست کے حوالے سے یہ کیپ لیا ہے اس نے اور اپنی مزی سے اس نے سب کچھ پسند کیا اور یہ گلاسز بس لیا ہے اور ایک اس نے لیا ہے چھوٹا سا فلاگ جو اس نے اپنے سائیکل کے اوپر لگایا ہے اور یہ میں اس کا پروجیکٹ تیار کر رہی ہوں ابھی انکمپلیٹ ہے ابھی جیسے کمپلیٹ ہوگا پھر میں آپ کو یہ دکھاؤں گی اپنی طرف سے کہ میں نے بٹر فلای بنانے کی کوشش کی پتہ نہیں میں کتنے پرسنٹ کام جاب ہوئے ہیں یہ ایکچلی ویم چین بنانی ہے تو میں تھوڑے سا ڈیفرنٹ سٹائر میں اس کی ویم چین بنا رہی ہوں ابھی انکمپلیٹ ہے ابھی انکمپلیٹ ہے ابھی مزید اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے ابھی جیسے کپڑے کلے میں جلدی سے نکالتی ہوں کپڑے کپڑتی ہوں پریس کلے میں دعور کھاؤں دعور کھاؤں دعور کھاؤں دعور کھاؤں 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 جیسے کھاؤں 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 اگسٹ کا مہینہ جانا سبا تدیز ہوتا ہے اگسٹ کا مہینہ جانا سبا تدیز ہوتا ہے اس کا بھی کل ساعدہ نہیں ہوتا اسے رہانے کے بعد اسے تائم کی پردیزم پر ایک سپاہا سکارو لگتا ہے ہاں صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ ایسی میں تھوڑا سکونی مل جاتے ہیں اگر اس تو بس اور ان بیچاروں کو بھی ہوتے ہیں بلکہ سلام ہے بلکہ جو بیچاری خیمبوں میں سمکنی بچک آ رہے ہیں ایسی کیا بلکہ کنڈا کا پنکھا کا سور نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ ہم کی طرف چینی کا ہوتا ہے ہم جاتے رہنا ہم کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز پر جو سال میں ہمیں رکھتا ہے یہ کہ ان معنی ان کی طرف دیکھتے ہیں دل جتی بھی بہت ہے یہ کہتے ہیں اللہ تعالی ان کی بھی مدد کر ان کو بھی جو ہے وہ اتنا حضر طرف اتنا تخشہ ہے تر ایسی مبید کی ضرورت سے چین ہو جائے ہیں میں یہاں پہ شاول لے کے آ چکی ہوں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے پونے ایک کا تو میں جلدی سے جمعہ کے ادائیگی کر لوں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں بات کرتی ہوں ابھی میں پڑھنے لگی ہوں جہاں پہ سورہ یاسین کی کلاوت کروں گی سورہ کاف کی کیونکہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو میں والے دن پڑھنے کی سورہ یاسین تو خصوصاً میں اپنے جو میرے والد محترم ہیں اور جتنے بھی میں سب مسلمانوں کے شامل کرتی ہوں اور اپنے والد کے لیے بھی ضرور پڑھتی ہوں سورہ یاسین اور دروب تاج کی بہت فضیلت ہے دعائیں تو زاری بات اللہ تعالیٰ کے جو بھی کلام ہوں ان سب کی فضیلت ہے اور خاص کر سورہ جمعہ لازمی پڑھا کریں ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اس میں تو خاص کر یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے جمعہ کے ادائیگی ضرور کریں تمام کام کاج کو چھوڑ کے لیکن افسوس ہے کہ ہم کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں جو صرف اپنے کاموں میں زیادہ تر لگے رہتے ہیں اور جمعہ کو جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں جس کا کیونکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے ادائیگی کو ترک کیا اس نے گویا اسلام کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی تو یہ جو ہے وہ اپنی طرح سے کوشش کیا کریں کہ جمعہ جو ہے وہ ادا ہو تو باقی تو زیادہ بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے گنہاگار بندے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری بکشش جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے ہماری بکشش کا آمین تو ابھی میں آپ سے پھر ملتی ہوں میں تھوڑی تلاوت کریں اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اور یہ بتانے کا ہر کس مطلب نہیں خدا پاک مجھے معاف کرے کہ میں کوئی دخوابہ کریں میں صرف آپ کو اویرنس کے لیے کہ جو چیزیں ہم چھوڑ چکے ہیں وہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں ان کو خدا رہا اپنائیں یہی کلام پاک ہے جو ہمارے لیے آخرت میں جو ہے وہ سفارش کرے گا تو اس کو مت چھوڑیں بے شک تھوڑا پڑیں لیکن پڑے ضرور ابھی جمعہ کی ادایگی ہو چکی ہے اور اب میں اور داور یہاں پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں دپہر کا اور کیونکہ آج اس کے بابا نے تو نہیں آنا تھا ان کا آفیس میں نہیں کھانا تھا تو اس لیے تو یہ تھی جی میری آج کی روٹین اور خصوصا میں نے کشمیر کے لیے جو میسیج آپ کو دیا ہے ضرور ضرور اپنی دعاوں میں یاد ان کو کریں ان کے لیے کیونکہ ابھی دعاوں کی ہی زیادہ ضرورت ہے جو حالات ہیں ہمارے حکمرانوں کا اور جو باقی کنٹریز کا تو وہ آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے تو یہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالی کے حضور پیش ہو کر ہم جو ہے دعاوں کے ذریعے کچھ مسائل حل ہوتے ہیں تو عرشتہ قواس ضرور جاتی ہے تو سب سے میری ریکویسٹ ہے ایک تفاہ پھر کہ کشمیر کے لیے خصوصا بہت زیادہ دعا کریں اللہ پاک ان کو جل سے جلد ازادی دے ان سب کی مشکلات کو آسان کر دے اور بس یہی میسیج تھا اور آپ کو ذرا سا بھی میرا بلوگ یہ اچھا لگا ہے یہ میسیج آگے تک ضرور پنچائیں اور تو لائک ضرور کر دیں شیئر کریں تھانکس فور واشنگ اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان کو بھی اللہ تعالی اپنے حفظ امان میں رکھیں ملتی ہوں آپ کو نیکس فلوگ میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ جزاک اللہ اللہ حافظ